کیولا ڈاکٹر صاحب بچپن تو ہی بڑے زہینہ کمال ہو گئی جی ڈاکٹر صاحب نے کمال کر دیتا یہ انہاں دا کمال ہے کہ انہاں نے اسے وقت اسے سال کو چار پانچ میں انہاں قرآن پاک پورا حفظ کی تا تے پھر مسلحہ بھی سنایا اور اے انہاں دا عزاز ہے تالے بیلم جڑے نے درستو چھٹی ہوں دیتا ڈیگری سکول الباج وقتے نے کوئی والی بال پہاک کھیڑ دے لیکن اس وقت دا میں زہتی طور دے ڈاکٹر صاحب نے جاننا کہ ڈاکٹر صاحب اس پہلے ڈیگری کھیڑ دے نہیں سن بلکہ درستو چھٹی ہوں دی سی تے کتابہ ہی نا کچھے ماری ہوں دیا سن اور اے اکلانی دا کبرستان ہے ایدھے پہ چاہ کے دے مطالعہ کر دے سن پڑھے دے سن حافظ حدیث پہ آپ ڈاکٹر محمد شرف آسف جلالی صاحب نے سنے ہیں بڑی محبت فرمان دے میں بلکل اس گالدہ گواں کیا تسی سمجھ دے وہ وقت تھی ڈاکٹر محمد شرف آسف جلالی صاحب عقید دا تعفض کر کے علم اسلام نے دست چلیا کمال ہو گئی جناب اس طرح عجزتہ سارے کابرین اگر آج تاکسی پڑھ دے سردے جو کو جائیں وہ دا تعفض جنے کر کے دست چلیا اتنی تکلیف بردائت کی تھی لیکن اپنے موقف تو نہیں اٹھیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر محمد شرف آسف جلالی صاحب اللہ پاک انہوں نے سلامت رکھے وہ انہ علماء جو انہیں جڑے عالم علماء حق جنہوں نے وحسی آخ دیا اس طرح انہ علماء جناب دے شمار ہوندے اور ایک گلمہ ذاتی طورت جاننا باقی علماء بڑے بڑے علماء اللہ دے فضل وحسان دے علی سنت دے دنر بڑے بڑے علماء نے لیکن کسے دا ماضی دا سانو کوئی نہیں پتا ہوندے اب گات تو آگے جدو مشہور ہو جاندے وہ دا ماضی دا سانو کوئی پتا نہیں ہوندہ کہ یہ عمل دا ساتھ تک ہے لیکن ڈاکٹر محمد شرف آسف جلالی صاحب میں ذاتی طورت دین انہوں جاننا کہ سٹوڈ انٹی دے دور وچ بھی ایک عالم باعمل سان جدو انہوں نے دی میری پہلی ملکات ہوئی میں حضرت قبلہ پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے کول بیٹھا سا میں جناب دی لات دی مالش کردہ سا پہا جناب صوفی غلام سرور صاحب انہوں نے میٹرک تو بعد لے کے آئین ہو تھے حضرت صاحب نے عرض کی تھی کہ جی ہے میرا پتر ہے میں تو اڈے والے کردہ پیر صاحب نے خصوص سی کرم کی تا ہے بڑی مہربانی کی تھی یہ بڑا خاص فیض جناب دا حضرت صاحب نے انہوں نے جان دیا کہ سارے بچے ڈیگری سٹوڈنٹ جڑے نے تالے بلم جڑے نے درستو چھٹی ہوں دی دیگری سکول الباج وقت دے کوئی والی بال پہ کھیڑ دے کوئی جناب کرگڑ پہ کھیڑ دے کوئی جناب کھیڑ دے لیکن اس وقت دا میں ذاتی طورت ڈاکٹر صاحب نے جاننا کہ ڈاکٹر صاحب اس پہلے ڈیگری کھیڑ دے نہیں سن بلکہ درستو چھٹی ہوں دی سی تے کتابہ انہوں نے کچھے ماری ہوں دیا سن اور اے اکلانے دا کبرستان ہے یہ دے پہ چاہ کے دے مطالعہ کر دے سن پڑھ دے سن اللہ پاکہ انہوں نے زندگی لمحی کرے انہوں نے اہل سنت دے وقار انہوں نے بلاند کیتا ہے اور اہل سنت دے موقف جس طرح انہوں پیش کیتا ہے یہ ہے جتے دور جو بڑا اکا کام ہے بڑے بڑے لوگ میں ویکھے نے جیڑے رفضیت دی چھتری چاہ کے جیڑے رفضی رفضی نماز سنی بنے پیشتے ہیں انہوں نے انہوں نے کام کیتا ہے اور یہ ایک عالم باعمل دا اور عالم علماء حق دا یہ دیوٹی ہے جیڑے انہوں نے بھائی ہے اور یہ دی پاداشوں نے جس طرح جیل دے اندر کیا دے تنہائی دے اندر رکھیا گیا میں سمیدہ ہے بہت بڑا ظلم ہے حکومتے وقت نے بھی ظلم کیتا تے بڑے بڑے جیڑے پیرانے جیڑے رفضی جنہوں نے کرایا ہے ظلم وہ بھی یہ دے ملفز ہیں انشاءاللہ اللہ پاک انہوں نے ضروری صاحب لے گا انہوں نے جنہے ڈانکٹر صاحب دے انہوں نے ظلم کیتے ہیں اور علماء عابد جلالی صاحب دے جنازے تھے انہوں نے انہوں نے انہوں نے دیتا بڑے بڑے اشتیاری جنے ہیں ساڑے پاکستان دے کانون چو انہوں نے جدہوں کو بڑے مار جاندے ہیں تے وہ جنازیاں میں جب ہی ہوندے ہیں تے سارا کچھ ہوندے ہیں لیکن یہ انہوں نے بہت بڑا ظلم کیتا کہ ڈانکٹر صاحب نے اپنے بھائی اور کہ ڈانکٹر صاحب دی زبانی ڈانکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ میرا روحانی بیٹا سی وہ دے جنازے تک نہیں انہوں نے ڈانکٹر صاحب نے موڑ دیتا یہ بڑا ظلم کیتا ہے اللہ پاک انہوں نے کوئی انشاءاللہ حساب لبے گا اللہ پاک ڈانکٹر صاحب نے سلامت رکھے اہل سنت یہ موقف نے جس طرح یہ پیش کر رہے ہیں پہلے ہستا کسے نہیں پیش کی تھا حضور جسے قبلہ قائد محترم ڈاکٹر محمد شرف آسف جلالی صاحب داخل ہوئے ہیں اس وقت آپ کی عمر کتنی ہے جی میں تقریباً اس وقت پندرہ وی یا دے ایڑ گیڑے سال یہ میری عمر ہے پندرہ وی سال ڈاکٹر صاحب میٹرک کر کے تقریباً نسی ہم عمر رہی ہیں ہاں جی کیولا ڈاکٹر صاحب بچپن تو ہی بڑے زہینہ کمال ہوگی جی ڈاکٹر صاحب نے کمال کر دیتا میٹرک کر کے آیا ہے درہ سارے منے کاری نظر صاحب ہو دوں پڑا اندرس آنے تھے جامیہ چھ تے انہاں نے کوئی چار یا پانچ مہینے زیادہ زیادہ لگے نے قرآن پاک پورا حفظ کر کے پھر اٹھ سے سال مسلحہ سنایا یہ بڑا اکھا کام ہے جڑے لوگ جان دے نے سال سال پکان دیتا انہاں نے منزلہ سنوان ہی نہیں ہو دیا یہ انہاں دا کمال ہے کہ انہاں نے اسے وقت اسے سال کچھ چار پانچ میں انہاں قرآن پاک پورا حفظ کیتا پھر مسلحہ بھی سنایا اور یہ انہاں دا عزاز ہے میرا خیال ہے آج تک بھی یہ ریکارڈ انہاں کسے نہیں تروڑے ہونا درس نظامی دیا والے نا جناب ہے کہ جڑا کورس باقی عالم جڑے نے اٹھا سالہ کر دے نے میرا خیال ہے کتروں چون سالہ ہی کر کے تھے پی آئی ڈی واسطے اہم فعل کر لیا انہاں نالی وہ دنیاوی تعلیم بھی انہاں جاری رکھی میٹر کر کے آنے انہاں تروں چون سالہ جی نالی انہاں جناب ایف اے کتا پھر انہاں بی اے کر کے اہم اے کر کے اے جناب اے اپنا پی آئی ڈی واسطے میرے خال بغداد چلے گا میری استبال ملقات نہیں ہوئی ڈاکٹر صاحب نے ہر کتے کتے گزارے نہیں یہ آج جی میری ملقات ہوئی بڑے عرصے بعد حضور حافظ الحدیث آپ کی بلا قید محترم مفقر اسلام قید ملت اسلامی حضور مفتی ڈاکٹر محمد شریف آسف جلالی صاحب نے سنے ہیں بڑی محبت فرمان دے ہیں میں بلکل اس گالدہ گواں کی بلا قید محترم مفقر اسلام دے بارے ایسا سنے ہیں بچپن تو بھی بڑے باہیاں کمال ہے میں جناب بالکل اپنی اکھانا پہ کیا میں کھا لگ لے دے رہے اے بچے او بیک رہے سن جیڑا پروگرام ہے ڈاکٹر صاحب جلال ہوا اپنا حوال بیان کر رہے سن تے او بیان کر رہے سن کہ میں جی بالک نہیں سوئے تو اس پر صاحب ترتیب نماز نمازی گانا انہاں میرے نظلم کیتا ہے چار مہینے جمعہ نہیں پڑھن دیتا نمازی دل اظہار نہیں ادا کیتی یہ بچے میرے حیران پہ ہونتے تھے میں کہا یار میں آپ اس گلدہ گواں واقعی یہ بندہ اس طرح ہے اور جس طرح یہ گل کر رہے نہیں اس طرح یہ کیا تُسی سمجھ دے ہو بکی بلا مفقر اسلام قائد ملت اسلامی حضور مفتی ڈاکٹر محمد شرفہ صاحب جلال ہی صاحب عقید دا تحفظ کر کے علم اسلام نو دس چلیا کمال ہو گئی جناب اس طرح جس طرح اکابرین اگر آج تاکسی پڑھ دے سردے جو کو جایا وہ دا تحفظ جنے کار کے داس چھڑیا اتنی تکلیف بردائیت کیتی ہے لیکن اپنے موقف تو نہیں اٹھیا یہ کام بڑا اکھا ہے اس دور جو ڈال رہا نہیں چمک جناب وہ دو پونڈا نہیں چمک ہے جی رہا اللہ نہیں چمک بڑے بڑے تھیڑ جانتے رہے لیکن ان اللہ پاک نے استقامت دیتی اللہ پاک اسنو کامیاب کیتے ہیں اور انشاءاللہ اندہ بھی ہر میدان چو کامیاب ہوگا مفقر اسلام قائد ملت اسلامیہ جیل دے بیچے بھی اپنی قائد دوران بھی ہونا کسی دی گل کسی باقل قوت نہیں بننی اور بار تشریف جی سوڑا قائد موطرم اندی اس ویڑے بھی ہونا حق دا علم بلاندی ہے انشاءاللہ حق انشاءاللہ حق کی دے کو اگے بھی سننے تب کو بھی حق دی امید ہے اللہ پاک اندہ زندگی کرے